کہانی کی شروعات میں ہمیں وائلڈ وار ٹو کا زمانہ دکھایا جاتا ہے جہاں ہٹلر اپنی سیپٹری جنرل کے ساتھ جنگ کے بارے میں بات چیت کارا ہوتا ہے لیکن اگلی سے وہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر اس کا وار بنکر تھا اب وہاں پر چاروں طرف بڑی بڑی بیلڈنگ بنی ہوئی تھی اور جنگ کا دور دور تک کوئی نام ونشارن تک نہیں تھا یہ سب دیکھ کر ہٹلر کو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہے اب ہٹلر کو بھی سمجھ آ جاتے کچھ تو گھو رہے تھے اس کے بعد وہ سڑک پر آتا ہے جہاں وہ دیکھتے کہ دنیا بہت ایڈوانز ہو چکی ہے ہر چیز میں بدلاؤ آ چکے ہیں اور ان پر ایک آلی شان کار کو دیکھتے اور حیران ہو جاتے کیونکہ اس کے زمانے میں تو ایسی کاریں نہیں تھیں تب ہی وہاں پر موجود لوگ اس کو چاروں طرف سے گھے لیتے اور اس کے ساتھ سیلفیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں دراصل وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ایکٹر ہے اس نے ہٹلر کا گیٹ اپ کیوں ہوئے ہٹلر ان سے اپنے اوفیس کے بارے میں پوچھتے مگر کوئی بھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا آپ ہٹلر وہاں سے چال پڑتے ہیں اور ایک شاہ پر پہنچتا ہے جب وہ نیوز پیپر پڑتا ہے وہ نیوز پیپر کی ڈیٹ دے کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سال 2014 چاہ رہا تھا اور جب وہ سویا تھا تو اس وقت وارڈ وارڈ چاہ رہی تھی یہ سب دیکھ کر اسے چکرانے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ شاہ والے سے پوچھتا ہے کہ یہ کونسا سال ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ سن 2014 یہ سن کر ہٹلر حیران ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی دشمن کی چال ہے اس لو شاہ پیپر سے جرمن نیوز پیپر مانگتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ آپ جرمنی کی پریزیڈنٹ ایک فیمل ہے اس سے پولٹیکس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اور ساتھ میں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جرمنی وارڈ وارڈ بری طرح سے ہار گیا تھا اور جیتوے تمام علاقے اسے واپس لے لئے گئے تھے یہ سب دیکھ کر ہٹلر کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی اس لئے ملے تاکہ میں دورے کام کو پورا کر سکوں اس کے بعد ہم ایم ٹی وی چینل میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام فیبیون ہوتا ہے اور وہ ایک فلم میکر ہوتا ہے لیکن اس کے اپنی بہت سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اپنے چینل سے نکال دیتا ہے جو اسے نکال دی جانے پر فیبیون وہ دکھی ہوتا ہے اور وہ اپنا لاسٹ انٹریو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ انٹریو اسی جگہ پر شوٹ کیا گیا تھا جہاں پر ہٹلر کو ہوش آیا تھا جب وہ ہور کرتا ہے تو وہاں پر ہٹلر کے گیٹا میں کوئی آدمی موجود تھا اور وہ سمجھتے کہ یہ کوئی ایکٹر ہے اور تب ہی اسے ایڈیا آتا ہے کہ کیوں نے اس ایکٹر کے ساتھ مل کر پورے جنرمنی کا ٹور کیا جائے اور جنرمنی پر ایک سپیشل ڈاکومنٹری فلم بنائی جائے اس کے بعد ہم ہٹلر کو دیکھتے ہیں جسے شوپ کی پر کہتے ہیں کہ تمہاری وردی محلی ہو چکے تمہیں لاؤنٹری جانا چاہیے ہٹلر لاؤنٹری پوائنٹ اور اسے اپنے یونیفارم دھونے کے لیے دیتا ہے اور بدلے مجھ سے سیم ویسی یونیفارم مانگتا ہے مگر شوپ کی پر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی کوئی وردی نہیں ہے اس لئے ہٹلر کو مارڈرن کپڑے پینا پڑتے ہیں اب ہٹلر واپس آتا ہے جہاں اسے وہی موی میکر ملتا ہے ہٹلر کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ پورا جرمنی گھومنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ڈاکومنٹری بنا سکیں ہٹلر بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ اپنی وین لے کر نکل پڑتے ہیں ہٹلر راستے میں ملنے والے تمام لوگوں سے ان کی پروبلم کے بارے میں پوچھتا تھا اسے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ جرمنی میں باہر کی لوگ بہت ہو چکے ہیں جس سے ہم جرمن کو کام نہیں مل رہا ان کے یہ جواب سنکر ہٹلر کہتا ہے کہ ہم بہت جلد ان سا مسائل کو ختم کر دیں گے ڈاکومنٹری بنا تو ہٹلر کوئی کتا کاٹ لیتا ہے اور ہٹلر بھی اپنی گانس ہوتے شوٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فیبین کو اس پر بہت خوصہ آتا ہے اب ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اس لئے فیبین ہٹلر سے لوگوں کی سکیچ مناتا ہے کیونکہ ہٹلر اپنے ٹائم کا آرٹسٹ ہوگا کرتا تھا ان کا یہ دھندہ کامیاب ہو جاتا ہے جس سے وہ اچھے خاصے پیسے کم آ لیتے ہیں اور ساتھ میں فیبین ہٹلر کی جو ویڈیوز جووٹو پر اپلوڈ کی تھی ان پر بھر بھر کر ویوز آ رہی تھی اور ایک میری ویڈیو ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں مطلب کہ وہ پوری دنیا میں وائرل ہو چکے تھے اس کے بعد وہ دونوں سی کمپنی میں پہنچتے ہیں جہاں سے فیبین کو نکال دیا گیا تھا فیبین اپنے بھر بھر کو ویڈیوز دکھاتے اور ساتھ میں اس کو ہٹلر سے بھی ملاتا ہے مگر اس کو ہٹلر بہت فنی لگتا اور ان دونوں کو کمپنی سے نکالنے کا کہتا ہے مگر کمپنی کی چیئرمین کو ہٹلر کا کریکٹر پسند آ جاتا ہے اور وہ اس پر ایک شو شروع کرنے کا کہتی ہے لیکن جاں ہٹلر اپنی جرمان اوڈینس کے سامنے سپیج دیتا ہے تو وہ اپنا وہی نظریہ رکھتا ہے جو اس کا ورلڈ بار میں ہوا کرتا تھا مطلب کہ ایک پاورفول جرمنی اور دیکھتے دیکھتے وہ شو وائرل ہو جاتا ہے لیکن فیبین کا بوس ان سے بہت جیلس ہوتا تھا اور اس کے حد ہوئی ویڈیو لگ جاتا ہے جس میں ہٹلر نے کتے کو مارا تھا اور اس ویڈیو کو شو میں چلا دیتا ہے جس سے پوری آڈینس حیران ہو جاتی ہے اور ہٹلر کو شو سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد ہٹلر ایک بک لکھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہوئیز بیک وہ بک لوگوں کو بہت پسند آتی ہے اور دیکھتی دیکھتے وہ بک بیسٹ سیلنگ بک بن جاتی ہے اس کے بعد ہم اسے چینل کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہٹلر کو نکال دیا تھا اور ہٹلر کا شو باندھونے کی وجہ سے ان کے چینل کے ٹی ارپی لگتار کام ہوتی جاری تھی اور ادھر ہٹلر کی دو لڑکوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ ہٹلر کو اتنا مارتے ہیں کہ اسے ہسپیٹل میڈ میٹ کروانا پڑتا ہے لیکن یہ بات پورے جنمنی میں فیل چکی تھی کیونکہ لوگ ہٹلر سے پیار کرنے لگے تھے ان کو ہٹلر کی باتیں سمجھانے لگی تھیں اس کے بعد ہم فیبین کو دیکھتے ہیں جو اسی کلپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں اس نے پہلی بار ہٹلر کو دیکھا تھا جہاں وہ ویڈیو کو سلو کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بھیجلی چمکتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر ہٹلر ظاہر ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی ایکٹر نہیں بلکہ اصل ہٹلر ہے وہ اسی جگہ پر جاتا ہے اور ساتھ میں وہاں پر گھاس پتے جلے ہوئے تھے اب اس کا شکر یقین میں بدل جاتا ہے وہ بھاکر ہسپیٹل میں پہنچتا ہے جہاں اس کو ایم ٹی وی کی چیئرمین ملتی ہے وہ اس کو ہٹلر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو شوٹنگ کے لئے سٹوڈیو میں بھیج دیا وہ چیئرمین کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اصل ہٹلر ہے جس کی وجہ سے جرمنی کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا لیکن اس کو فیبین کی باتیں سمائنی آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ اس کو باہر نکالو مگر وہ وہاں سے با کر سٹوڈیو پہنچتا اور ہٹلر پر گن تان کر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو وہ اس کو سٹوڈیو کی چھت پر لے آتا ہے جہاں پر اسے کہتے ہیں کہ تم اصل ہٹلر ہو جس کی وجہ سے جرمنی تباہ ہوا تھا لیکن آپ کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں وہ اسے گولی مار دیتا ہے جس اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن جیسے وہ پیچھے موت ہے اس کے سامنے ہٹلر ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں جرمن لوگوں کے دلوں میں بس اور مجھے مارنے امپوسیب آل ہے اور تبیہ میں دکھایا جاتے ہیں کہ یہ پورا سین دراصل ایک فلم کی شوٹنگ ہوتی اور یہ جو آدمی فیبین بنا ہوا تھا وہ ریال فیبین نہیں تھا حالکہ اس نے ایک ماسک پہن ہوا تھا اس کے بعد ہم ریال فیبین کو دیکھتے ہیں جو پاگل خانے میں ہوتا ہے دراصل جب اسے پتا چلا تھا کہ یہ ہٹلر اصلی ہٹلر ہے تو اس نے یہ ساری باتیں چینل کے چیرمن کو بتائیں تھی تو اسے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو چکے اور انہوں نے پکڑ کر اس کو پاگل خانے میں ڈال دیا تھا اس کے بعد ہم اٹرڈ کو دیکھتے ہیں جس نے پھر سے اپنی ایک پولٹیکل پارٹی بنا لی تھی اور لوگ اس کے دیوانے ہو چکے تھے اور یہیں پر ہماری اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا